تو یہاں پر آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ سوپر پاور جو ٹرانسفورمر ہے کتنا اچھا ہے مطلب یہ نائکروم کو کتنی اچھے سے جلا رہا ہے اور بلکل مطلب کم دیر میں جلا پا رہا ہے تو ابھی میں سیچون کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو آئیے دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو میرے پاس آج ہے یہ ٹرانسفورمر یہاں پر اس کی ریٹنگز لکھی ہوئے ہیں بلیک ٹوانٹی وولٹس یلو ٹوانٹی ٹو وولٹس تو یہاں پر میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ یہ ٹرانسفورمر کہاں سے ملے گا اس میں پانچ آؤٹپٹ ہیں اور آج بھی میں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ یہ ٹرانسفورمر کہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ کو یہ کتنے روپے میں ملے گا تو آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی جو بلیک والی وائر ہے اس میں سے آپ کو ملے گا 5 امپیر کا آؤٹپٹ اور باقی سب میں سے ملے گا 1 امپیر کا آؤٹپٹ تو یہ 5 امپیر والی تار ہم ایک بار نائکروم ٹیسٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو نائکروم وائر ہے میں نے پرانے ہیٹر سے نکالی ہے تو آئیے ایک بار دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کر کے تو یار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہی لگانے سے کتنا گرم ہو چکا ہے تو میں اس کی نکالنے کی بات کر لیتا ہوں کہ یہ کہاں سے مل سکتا ہے تو دوستو آپ کو پتا ہوگا کی پرانے جمعانے میں سی ڈی ڈرائیور ہوتے تھے وی سی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تو آپ کو وی سی ڈ کی شوپ پر یعنی ٹی وی کی شوپ پر آپ کو یہ مل جائے گا آپ کو کہنا ہے کہ ہمیں ٹرانسورمر چاہیے فائیو آؤٹپٹ والا تو وہ آپ کو دے دیں گے یہ اتنا بھی مہنگا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پرانا ملے گا اس لیے یہ آپ کو لگ بگ دو سو دھائی سو تین سو روپے میں مل جائے گا دو دھائی سو سے تین سو روپے میں مل سکتا ہے تو اس کے آگے میں کچھ بھی ریکٹی فائر یوز نہیں کر رہا ہوں صدہ اس میں سے اے سی آؤٹپٹ لے رہا ہوں تو یہ ٹونٹی وولٹ اے سی سے کتنا اچھا جل رہا ہی ہے یار نائکروم وائر تو میرے حساب سے تو اس سے اچھا کوئی سورس نہیں ہو سکتا ایک بار میں آپ کو اس کی یلو آئر جو ون امپیر کے آؤٹپٹ ہے لیکن ٹونٹی ٹو وولٹ اس سے بھی جلا کر دکھا دیتا ہوں تو دوستو ابھی اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک بار اور بتا دیتا ہوں کی یہ اون لائن مل سکتا ہے لیکن تھوڑا مہنگا ہے یہ لگ بگ پانسو سڑے پانسو چھ سو روپے میں یعنی کی پانسو سے چھ سو روپے میں ملے گا اور دوستو اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی میں تو چاہتا ہوں کی آپ پرانے ٹرانسفورمر لیں کیونکہ پرانے ٹرانسفورمر اچھا ہوتا ہے اور پہلے یوز کیا ہوتا ہے اور ایک بات اور سب سے ضروری بات کی وہ کمپنی کا ہوتا ہے تو آپ دے سکتا ہے کی ون امپیر کی آؤٹپٹ پر تھوڑا سا یہ برن ہو رہا ہے دھوان ہی کر رہا ہے لیکن ون امپیر کی آؤٹپٹ اسے چلا نہیں سکتی تو دوستو اس کی ایک ہی آؤٹپٹ نائکروم کے لیے ہے اور باقی ساری آؤٹپٹ سے آپ الگ الگ کام کر سکتے ہیں جیسے کہ اس میں بارہ وولٹ تیرہ وولٹ ساڑے چار وولٹ تو اس سے آپ بیٹریز ریچارج کر سکتے ہیں جو بارہ وولٹ چھے وولٹ اور پانچ وولٹ کی ہوتی ہے اور یہاں تک کی چوبیس وولٹ کی کار کی بیٹری بھی اس سے آپ چارج کر سکتے ہیں دوستو اس کے آگے آپ کو ریکٹی فائر لگانا پڑے گا ریکٹی فائر کے لیے ویڈیو میں لے بھی سکتے ہیں تو یار اس کے لیے ہمیں ڈائیوڈ بڑے ڈائیوڈ کی جرت ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ ویڈیو بھی بنا دوں گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہمارے چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا کمنٹ جرور کر دینا دوستو تو یہ 3.7 وولٹ اور 4 وولٹ کی بیٹری سے چلتا ہے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اور اگر آپ کوئی کوشن ہے کتنا روپے میں ملے کہاں سے ملے گا تو کمنٹ جرور کیجئے اور نیکس ٹوپک پہ بھی کمنٹ کیجئے کیا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے تو دوستو آج کے لیے دھنیا